نمشکار دوستو آپ کا فرصے سواگت ہے آپ کی اپنے ایجوکیشنل چینل میں دوستو آج میں آپ کے ذامنے ایک نیا کورس لے کر آیا ہوں جس میں میتھمیٹکس پیڑا گو جی جی ہاں اگر آپ لوگوں کو میتھ سے ڈر لگتا ہے ڈر ایجزامز میں تو آپ گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اگر نیومیٹس کلکس کی تھوڑی بھی پریکٹیس نہ کریں میتھمیٹکس کی پیڑا گو جی سٹونگ کر لیجئے جس کے میں پورا کورس آپ لوگوں کو کرواؤں گا one by one آج ہم شروع کریں گے اس کا nature of mathematics کہ اس کی پرکرتی کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے کس طرح سے question آتے ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے اس کے بارے میں تو یہ کورس جو میں آپ کے سمجھ لے کیا ہوں یہ بہت ہی مہتپونڈ رہنے والا ہے اور آگنے والے lessons بھی آپ لوگ اس کو ضرور دے جکے گا یہ میرا پہلا lesson ہے اس کا تو بینہ سمجھ گوا ہے اگر کوئی کمنٹ ہو دوستوں جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس سے مجھے motivation ملے کہ میں اس طرح کے ویڈیو آپ کے لئے اور بھی بناتا رہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گنیت کا ارث کیا ہے ٹھیک ہے تو گنیت کی ارث کیا ہے گنیت کا ارث کیا ہے ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے گنیت انک اکشر تتھا چن آدھی شنکشپت سنکیتوں کا وہاں ویڈیان ہے جس کی ساہتہ سے پرینام دشا اور اسطان آدھی کی اچھی طرح بود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ گنیت کی دورہ مطلب ہم انک کا اکشر کا چن آدھی جتنے بھی سنکیت ارثوں کا ایک طرح سے کیا ہے یہ ویڈیان ہے اس کی ساہتہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں پرینام کو دشا کو اسطان کو اچھی طرح سے گیاد کر سکتے ہیں دوسرے سبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنیت ماپنے تولنے وہ گننے سے سمبندید سبدوں کی تعلیق ہے ٹھیک ہے دوسرے سبدوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں دوستوں کہ جو گنیت ہے وہ ماپن کی تولنے کی اور گننے سے سمبندید جو شبد ہیں اس کی ایک ٹیبل ہے تعلیق ہے جسے پرکرتی کی کریاؤں کو اچھی سوچ بوز دھارا سنکیتوں کی شبدہولی میں پریورتیت کر کے سمجھا جا سکتا ہے ٹیخ ہے کیا ہوتا ہے سیکھی جانے والی قاند گھڑتھ نے کیوال جیون دین پر دین کے پرتک پہلو پر اپیوگ کیا جا سکتا ہے جبکہ یہاں ویجیان کی ویبھن شاکھاؤں میں برکتہ ہوتا ہے شکشاوید ایرک ٹیمپل بیل نے گھنیت کو ویجیان کی رہنی ایوام نوکر مانا تو یہ پرشن پوچھے جاتا ہے کہ ویجیان کی رہنی کس نے کھایا تو وہ ایرک ٹیمپل نے کھایا ٹھیک ہے صرف ویجیان کا ایک طرح سے انہوں نے queen بھی کھایا اور servant بھی کھایا دونوں اب بات کر دیں دوستو گھنیت کی پریبھاساؤں کی گھنیت کی اوڈھارنا کو نیملکھت پریبھاساؤں سے ویقت کر سکتے ہیں آیسٹین کے انوصار گھنیت کیا ہے یہ ہے اسے ماناو چندن کا پرتیفل ہے جو انبہوں سے ستنت ہے تتہا ستی کے انروپ ہے ٹھیک ہے تو گھنیت کیا ہے ماناو چندن کا پرتیفل ہے اگر پوچھا جائے گا ایکزامہ تو کہیں گے آیسٹین نے یہ کہا تھا اب لوگ کے انوصار گھنیت وہاں مارگ ہے جس کے دورہ بچوں کے من یا مستسک میں ترگ کرنے کی عادت اسطابیت ہوتی ہے تو ایک طرح سے راستہ ہے جس کے دورہ بچے کیا کر سکتے ہیں اپنے لوجیکلی ایک سوچنے کی یا بات کرنے کی habit اسٹیبلیس ہوتی ہے لوگ کے انوصار اب گھنیت کی پریبھاساؤں ہی پھر اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ورناڈسا کے انوصار کیا ہے تارکک جنتن کے لئے گھنیتیک شکتی سالی سادھن ہے ایسا ہی یاگ کے انوصار یادی سمستہ ویجیان میں سے گھنیت کو ہٹا دیا جائے تو اس کی اپنیقتہ شننے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کسی ویجیان میں اگر گھنیت کو ہٹا دیا جائے تو اس کی جو اپنیقتہ ہے ویجیان کی وہ شننے ہو جائے گی یاگ کے انوصار مارشل نے کیا کہا کہ گھنیت ایسی امورت ویسطہ کا آدھیان ہے جو کی امورت تتوں سے مل کر بنی ہے ان تتوں کو مورت روپ میں پریبھاشت کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے گیلیلیو کی انوصار کیا ہے گھنیت وہاں بھاسا ہے جس میں پرمیسون نے سمپون جگت یا برمانڈ کو لکھ دیا ہے ویدانگ جو تیس کے انوصار جس روپ میں مہیورو کی سیر پر مکٹ شبھائن ہوتے ہیں تتھا سربوں کے سیر پر مڑیاں وہیں سربوچستان ویدانگ نام سے بریچت ویجیانوں میں گھنیت کا ہے یہ جس ویدانگ کی جو تیس کے انوصار بات کہ گئی ہے ٹھیک ہے لنڈپے کے انوصار گھنیت بھوتک ویجیان کی بھاستا ہے اور نشچائی کی مانو پس جس کو ہوتے ہیں سربو ان کوئی بھاستا نہیں ہے ٹھیک ہے اب افکتی پری بھاستاں کی آدھر پر آپ کیا نشکر سے نکال سکتے ہیں گھنیت تارکی گچارک و ویجیان ہے گھنیت ویجیان کا مورت روپ ہے گھنیت میں سمپورن سنسار جگت ویدیمان ہے گھنیت کی دورہ دیشا ہوا اسطان کا بودھ ہوتا ہے گھنیت آگناتما تتھا پریوگناتما ویجیان ہے گھنیت میں گڑناوں کی بردھانتا ہوتی ہے گھنیت مادیم سے آہوشک نسکر سپرابت ہوتے ہیں گھنیت کا آدھیان کرنے سے مشتسک میں ترک کرنے کی آدد بنتی ہے گھنیت سمسطہ ویجیانوں کی جنانی ہے اب بات کرتے ہیں گھنیت کی پرکتی کی گھنیت کا سیدھا سمبند نابطول ہے گھنیت کے سدھانتوں کے گھنیت کی بینا ہم کسی بھی چھیتر کی نابطول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھیاپک اور گھنیت پریمی اس کے پرکتی کو بینا سمجھے اس کی پرسنسا کیا کرتے ہیں بٹینڈ رسل نے کہا تھا کہ یدھیاپی گھنیت ترک شاستر کی وہاں ساکھا نہیں ہے پھر بھی یہ ترک پورن بھاسا ہے اور اس لئے اسے سرون نے بنا دیا کہ اس کے تتھیا پر ترک آدھاریت ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ترک پورن ہے ترک پر آدھاریت یہ گھنیت ہے اس لئے اس کو کیا بنا گیا سرون مانیتا دی گئی ہے ٹھیک ہے گھنیت کی پرتیک ساخھا سدھیوں سے پرارم ہوتی ہے سویم سدھیوں کے لئے کسی بھی پرنہ کے آسکتا نہیں ہوتی ہے یہ سویم ہوتے ہیں یہ سدھیاں اس کا آردھ ہے کہ سنکھیاوں کے کرم کو بدلنے پر یوک کیریہ میں کوئی انتر نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہی کہا ہے کہ جو یوک کیریہ اس پر بھی انتر نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے گھنیت کا گھن وشو میں سمان روپ کا ہوتا ہے تثہ اس کا ستیابن کسی سمیت تثہ کسی ستھان پر کیا جا سکتا ہے گھنیت کی سمیتیوں کے اتر سدھی وشتیر ہوتی رہتے ہیں جن میں پریورتہ نہیں کیا جا سکتا ہے پھر ویباداسپد نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ یعنی ساماجی وشو میں ہوتا ہے درسن تثہ ساماجی وشو میں بھنی بھنی وشتیوں کے وچار بھنی بھنی ہو سکتے ہیں اس لئے گھنیت کو ایک ویجیان اس لئے مانا کیا دوستو کیونکہ کیا ہے کہ کسی بھی ستان پر یہ صحیح ہوگا اگر بھارت میں اس کا مان کئی پر کچھ صحیح آ رہا ہے تو وہ انہ دیش پر بھی بھارت کرم تہی کیا جاتا ہے اس کا وشش ڈودے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس وشش کی پرکرتی بھی ہوتی ہے پرکرتی کی آدھار پر اس وشش کی بھنیت اس کے وشش میں کی جاتی گھنیت کی پرکرتی کا علیک ہے گھنیت وشش کی پرکرتی کا علیک نمی پرکار سے کیا جاتی اب جیسے ٹھوسو کے آیتن کی آیت کرنے کے جو سوطر پریوک کی جاتے وہ امورد ہوتے ہیں لیکن سوطروں کا پریوک کرنے پر جب وہ وہ ہر درشتی سے ٹھوسو کے آیتن کی گھر میں ہی بدل جاتے ہیں اس طرح سے آپ سمجھ رہوں گے دوستو کہ کس طرح سے تارکنگ جنت کی پر کرتی ہے گھنیت کیونکہ اگر آپ آیتن مابن جا رہے ہیں تو سوطر کی امورد ہے دکھائی نہیں دیتا لیکن جب ہم سوطر کے دورہ آیتن نکال لیتے تو اس کے بعد کی ہو جاتا ہے وہ ستھول روپ میں بدل جاتا ہے جو ہم دکھائی کیا جاتا ہے انہیں سنکیت اور لیپی کی مادیم سے جانا جا سکتا ہے گھنیت کی اپنی بھاسا ہوتی ہے جیسے پد پرتے یا چننے سوطر کے مادیم سے ہم اس کو پرتی بھادیت کرتے ہیں گھڑیت کی گھڑیت میں کیا ہوتا کہ سمان نمان کا چھتر ویاباک چھتے اس میں آگمن اور نگمن ویدی بھی سنید رہتی آگمن ویدی اور نگمن ویدی میں کئی بار آپ کو بتا چکا آگمن ویدی میں پہلے ادھارن دیا جاتا اور نگمن میں پہلے نیا پتائے جاتا بیج گھڑیت سامان نی کرن ہے جو سامان نی مان کرن ہے بیج گھڑیت سیکھ نہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ڈھوڑ گھٹانا گھڑا گھان ہونا جو انگر گھڑیت میں کیا جاتا ہے پرتے گھان گھڑیت دورہ ہی سپسٹے کیا جاتا اس کے نشید اتر ہوتے ان میں کسی پرکار سندھے نہیں ہوتا ٹھیک تو جو بھی مان آپ نکالنا ہے اس گھڑیت دورہ آپ ہوتے ہیں اور اس میں گھڑیت وشای کا گھان کا آدھار ہماری گھان اندرہ ہوتی ہیں جن پر بیسواز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس گھان کا نششت آدھار ہوتا ہے ٹھیک ایک بیز ہوتا ہے اور اس پر بیسواز کیا جا سکتا اس کے علاوہ بھوگول وانی جو جی جی گھان یہاں تک ہندی انگریج جیسے سہیت گھنیت کا ہوتا ہے اور گھنیت اس میں بہت مہت ہو ہے اور ہر وش کے ساتھ اس کا مہت ہو ہے سنکھ ہیں اس تھان مہ پن آدھی گھنیت کا آدھار ہیں اس میں نکالے جاتے ہیں جو نکالے جاتے ہیں گھنیت کے مہت نکالے جاتے ہیں تتہ ان کے آدھار پر ہوئی شوانی کیے جاتے ہیں وہ ہمارے دیش کو پورا کرنے میں سمرت ہیں ٹھیک ہے جو نکالے جاتے ہیں گھنیت کی مہت جس کی مانت دنیا کے پرتیک ہونے میں سرو مان یہ گھن سمجھ اس تھان کے ساتھ پری نہیں ہوتا ہے گھنیت کا گھنیت ٹھیم اس پسٹ ٹار کی تتھا کرم بدھے روپ میں ہوتا ہے اس سے بار بار سمجھ 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 میں آسانی سے بھولائے نہیں آسکتا ایک ٹھیک تو کرم بدھ رکھا جاتا ہے سمجھ ہوتا ہے اس لئے گھن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار ہم گھنیت کی پرگتی کی آرے ورڈن کر سکتے ہیں کہ گھنیت پورنت یا نیمو صدحان تتھ سو سو بدھا ہوا ہے اور ہماری سمپورنت سب کے بارے میں اور اس سے آگے کلاس آپ ضرور دیکھ گا ٹھیک ہے آپ سجاؤ آمت دوست کوئی کمائنٹ کو ضرور آپ لکھے گا اچھا لگاؤ ویڈیو تو اچھا لائک کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اور شام سات بجے لائک کلاس ہوتی انہیں بھی ضرور جو کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس لیسن میں بائی بائی ٹیک کیر فرین